دلقائی اللہ کی ایمان کے چلو اللہ کا حکم ہے قربانی کرو اللہ کا حکم ہے اگر ایک آدمی ایک کروڑ روپے صدقہ کر دے اور ایک قربانی نہ کرے ایک جانور زیبہ نہ کرے پندرہ بیس ہزار کا بھی کچھ روٹا موٹا بکہ آئی جاتا ہے نا تو پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار کا اس نے دمبہ زیبہ نہیں کیا اور ایک کروڑ روپے صدقہ کر دیا نہیں نہیں تو چاہے دس کو اور صدقہ کر دے یہ قربانی قبول نہیں یہ تو نافرمان ہے اللہ کے ہاں گناہگار ہے اللہ کو تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تیرے پیسے کی ضرورت نہیں حکم پورا کرو آج کا حکم ہے قربانی کرو آج کا حکم ہے قربانی کرو اللہ کے نام پر خون بہاؤ اس لیے حکم کیا ہے کہ جانور کو پہلے سے لے پہلے سے لے بہتر بہتر یہ ہے جانور کو پہلے سے لے کے رکھو خود کھلاو ہو جائے وہ آپ کو پہچانے آپ اس کو پہچانو آپ کو اس سے ان سے اس کو آپ سے ان سے کیسے جانبوں سے ان سے ہو جاتا ہے میں آواز پہچانتے ہیں آہڈ پہچانتے ہیں اشارے پہچانتے ہیں اور حکم کیا ہے پھر اپنے ہاتھ سے زیبا کرو اپنے ہاتھ سے زیبا کرو یہ نہیں کہ کسائی کی حوالے کر دیا ابھی تو دو دن پہلے نہیں شام کو رات کو لیتے ہیں صبح قربانی کر دیتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کسائی سے بھی بھیر دو بہت سارے تو کھڑے پہ نہیں ہوتے پاس کہ نہیں ہم سے خون نہیں دیکھا جاتا مسلمان بجدل نہیں ہوتا مسلمان ڈر پوک نہیں ہوتا اپنے ہاتھ سے زیبا کرو اور اس جذبے سے زیبا کرو کہ اے اللہ اگر تُو حکم دیتا کہ بیٹے کو زیبا کر تو میں کر دیتا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تُو جذبا کرو تو بیٹے کا جواب سنو بیٹے کا جواب سنو بیٹے کا جواب سنو بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے میں تیار ہوں کس کے لیے زیبا ہونے کے لیے زیبا ہونے کے لیے تیار ہوں اور بیٹا اببا سے کہہ رہا ہے کہ اببہ ذرا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں آنکھوں پٹی باندھ دیں تاکہ یہ آنکھیں مل نہ جائیں چاہ دونوں کی چھوڑی چلانا مشکل نہ ہو جائے میرے پاؤں باندھ دیں تڑپوں گا خون کے چیٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑھیں گے ماں دیکھے گی تو دکھ ہوگا یہ جذبہ اور یہ جذبہ جو اسماعیل علیہ السلام میں آیا یہ باپ کی تربیت نہیں باپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے اسماعیل علیہ السلام ماں کے پاس رہے تھے یہ حاجہ علیہ السلام کی تربیت ہے کہ بیٹے کے اندر یہ جذبہ ہے اس نے کہتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ گھر اور ماں کی گود ہے سب سے پہلا مدرسہ گھر ہے ماں کی گود ہے یہ ماں تربیت کر سکتی ہے ماں ذہن بنا سکتی ہے ماں بچوں کو نیک بنائیں اب اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ کہ میرے والد جو حکم ملا کر گزرے ہیں میں تیار ہوں یہ حاجہ علیہ السلام کی تربیت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار بیٹے کو زبہ کرنے کے لئے بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی تیار اور حاجہ علیہ السلام کو جب پتہ لگا استہان نے کہا نا پتہ کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ زبہ کرنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ بیٹے کو زبہ کرے کہ اللہ کا حکم ہے اچھا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کی حکم سے روکتا ہے تو تو شیطان ہے حاجر علیہ السلام بھی تیار دنیا میں تین طبقے ہیں مرد اور عورت اور بچے ان تینوں طبقوں میں یہ جذبہ آ جائے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے ہمیں کس کی مان کے جلنی ہے ہمیں کس کے حکم کو پورا کرنا ہے ہم ہر چیز قربان کریں گے اللہ کا حکم قربان یہ جذبے کی یاد دہنی عید العزاء آ رہی ہے ہر سال عید العزاء